بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کا اپنی اکل شعور اور پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ آہتا کرنے کی کوشش کریں گے مارسلزی اللہ شاہ بخاری صاحب سے زیادہ صاحب اسلام علیکم کالر سے پہلے بات کرنے جی اندلیب ہیں مادرچاتوں میں موضوع بڑا سخت لے کر آئے جی اندلیب اسلام علیکم جی جناب بھائی بلال کتر صاحب سرکار جی جی بسم اللہ اسلام علیکم قدموں پہ ہاتھ اور میں کھڑی ہو کے نا یہ میرا قرض تھا آج چھ سال کے بعد اتر رہا ہے اور یہ میں آپ کو سلام اس انسان کا دے رہی ہوں جس نے مجھے میرے حضبین کا کہ انہوں نے مجھے یہ وسط دی تھی کہ تو انہیں جب بھی ان سرکار کو ملنا ہے تو کھڑی ہو کے میرا سلام ضرور دینا ہے اسلام علیکم ان کے لئے یہ اندلیب حکم بیٹا یہ حضبین کی طرح سے میں آپ دوزانک کول ملناتی تھی آج میں ہارڈ ویڈ بھی خوشی سے گھیر بھیکاب ہو گئی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھیں میری بہت دعائیں آپ کے شہر کے لئے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سلام میرے حسنڈ دو ہزار تودہ تیرہ میں آپ کا پروگرام دیکھتے تھے اور وہ نا آپ کا پروگرام لگتا تھا شاڑے آٹھ وجہ آٹھ وجہ کے درمیان صبح کے ٹائم اس طور میں دو ہزار تیرہ چودہ میں تو وہ ناشتہ نہیں کرتے تھے کہتے تھے مجھے یہاں ہی کمرے میں لا دے جناب صاحب ہیں میں نے کہاں کن کے لئے آپ بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے تھے یہ آکے دیکھ تو سرین کی زہرت تو میں نے کون ہے میں نے کہاں ان کی داڑی تو ہے نہیں تو کھچنے لگ گئے کہتے ہیں یہی تو موضوعی ہوتے ہیں جن کی تم داڑی دیکھتے ہیں جن کو خود نہیں تیکھتی پہچان سکتی میں نے کہا اچھا کہتے ہیں یہ ان کیا ان کا پروگرام بھی دیکھا کرو سنا کرو تمہیں اس حسنی کے بارے میں بہت جل دلم ہوگا میں تو نہیں رہوں نہ رہوں لیکن کبھی نہ کبھی کال ملاتی رہا اللہ تمہیں خوش رکھے اندلیب مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھو اللہ تمہیں بہت آسانیہ دے اللہ تمہیں بہت آسانیہ دے اندلیب ہیں کال پہ یا ڈرپ ہوگی اندلیب کو دوبارہ کال پہ یہ اس طرح کے واقعہ جو ہیں انسان کو خوصلہ دیتے ہیں اور انسان کو مزید استقامت کمائی بھی اتنی کی ہوتی ہے یہ یقین ہے کمائی بھی اتنی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسانیہ دے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے کہ اوپر پورا اُبھرے ہوئے آنا وہ ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا تو اس میں حضرت حنزلہ حنزلہ جو ہیں یہ بہت جید صحابی بہت جید صحابی غصیر الملائکہ اب یہ صحابی جو ہیں اب ان کا جو واک ہے یہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق راستے میں ملے پھر ان کے ساتھ گفتگوئی پھر دونوں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں صبح آپ کے پاس تھا تو انہوں نے ایک جملہ اور کہا جو کہ میں صحابی کے لئے استعمال نہیں کروں گا ہے وہ بخاری شریف کا نافقہ حنزلہ مجھے صبح کی الفاظ میرے میں حمد نہیں پڑی تو میں صبح آپ کے پاس تھا تو میں جنت دوزق سن رہا تھا تو میں رو رہا تھا پھر میں گھر چلا گیا پھر میں بزار چلا گیا پھر میں سب کچھ بھول گیا تو یہ جو خیالات ہیں یہ انسان کے بکھر جاتے ہیں عام طور پر شاہ صاحب دوستوں ہیں وہ اس بات کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت برے خیالات آتے ہیں اب اس بات کا جو جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ آ فرمائی کہ وہ جواب کیا دیا ہے یہ جب برے خیال آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید نماز قبول نہیں ہوئی کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ نماز میں جو خشو کی اہمیت ہے اور برے خیالات سے چھٹکارہ پانا اس کی جو اہمیت ہے وہ اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہیم خاشعون کہ فلاق کامیابی حقیقی وہ مؤمن پاتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں یعنی خشیت کہتے ہیں دو چیزوں کے نام کو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف جب دونوں ان کی امیزش ہو جاتی ہے وہ جو حقیقت بنتی ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت خوف اور محبت یہ دونوں مل کر جو چیز بناتے ہیں عزت ابو بکر صدیق بتا کیا کرتے ہیں ایمان ان کے درمیان میں ہے یقیناً تو اسی نام خشیت ہے بڑھتا جاتا نا اسی قدر ہی اس کے اندر یہ خشیت والی جو نعمت وہ پیدا ہونا چیز ہو جاتی ہے تو نماز میں تو حسن میں خشیت پیدا ہوتی ہے جب انسان توجہ سے نماز پڑھتا ہے نا تو وہ خشیت جس کے اندر اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے اللہ کیا اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں امیزش ہے نا خشیت وہ پیدا ہوتی ہے یہ نبی پہ فرماتے ہیں جو نماز تو خشیت کے ساتھ بڑھتا نا اصل لذت تمہیں اسی کی محسوس ہوتی ہے اسی کے لذت اثر ہوتی ہے اسی کا صحیح عجر ملتا ہے کیا آپ آجتے ہیں اندلی بیٹا آپ کی کالڈ راپ ہو گئی جی بطر میرے جی جی کیا آپ پوچھنا چاہتی ہے میں آپ کو کہہ رہی تھی میں حضرت کا پرگام دیا اور میں آپ کو ہر پروگرام دل سے دیکھتی ہوں اور آپ کو دیکھ کے ہی ایسے سمت کے میرے دل چھو گیا اور میرے بچوں کے لئے آپ دعا کریں میں آپ کے لئے بہت دعا کو ہوں اندلی میں آپ کے شوہر کے لئے دعا کو ہوں بچوں کو پالا یہاں تک لے کی آئی ہوں اور جو ان کے باپ تھے وہ آپ کے اور میں بس ایسے سمجھتی کہ جو میرے حضرت اتنا ملصد آپ سے پیار کرتے تھے اور میں بھی آپ کو بہت پہچان چکی ہوں بس میں پیار نہیں کر سکتی تو اس وجہ سے میں پیاری تھی کہ آپ دعا میں ہمیں یاد رکھیں میں اسی وجہ سے کال ملے اور یہ کرس تھا میرے حضرت کا کہ جب بھی ملیں یہ سلام ملے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے کوئی بات پوچھنا چاہتی ہو تو بتاؤ جی کوئی بات پوچھنا چاہتی ہو اندلی جی کوئی سوال ہے آپ کے پاس سوال میرا یہی ہے اسلام کا تھا اور ماں کے باہر ماں باپ کے باہر میں تھا تو وہ اپنی خود اچھا میں میں نا شاہ صاحب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا سارے مومنین جتنے بھی ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں رشتے میں ہمیں ایک ہی باپ کی ایک ہی ماں کی اولاد ہیں اگر مجھے کو کہے کہ اممہ عائشہ سے محبت نہیں ہے تو مجھے بہت برا لگے گا اللہ مجھے بہت برا لگے گا اللہ میں نہیں قبول کروں گا اس بات کسی بھی صورت ہے مجھے کوئی سیدہ فاطمہ سے محبت نہیں ہے سیدہ ختیجہ سے نہیں ہے میں مر جاؤں گا میں نہیں اس بات کو قبول کروں گا نہیں محبت ہوتی ہے سب کوئی دوسرے سے محبت ہو سکتی ہے ہونی چاہیے میرے خیال میں یہی وہ دلوں کا ذکر ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے مومنوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ میری انگلیوں میں ہوتے ہیں ان دلوں کی اوپر کابو اللہ کرتا ہے ہر شئے کا وہ ہم نے لنگویسٹکس کے اندر نہ مانی جو ہے نا ان کو کوئی اتنی زیادہ توقیر نہیں دی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے لیکن ایک بھائی کا پیار ہوتا ہے ایک باپ کا پیار ہوتا ہے ایک بیٹے کا پیار ہوتا ہے یہ سب محبتیں جو ہیں اللہ سے دعا کر اندلیب کہ اللہ ان محبتوں کو قائم رکھے قرآن ابباہ میں اللہ فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْزُمْ اَوْلِيَا وَبَعْز مومن محبت نے بڑے خوبصورت بات کی ہے یعنی قرآن ابباہ کی سید کا ترجمہ آپ نے پیش کر دی ہے کہ مومن مرد مومن عورتوں ایک دوسرے کے یہ اولیاء ہوتے ہیں یا مرون بالمارو وَيَا نَحُونَ اَن مُنْكَر ایک دوسرے کو نیکیوں میں حوصلہ دیتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں اور برائیوں سے روکنے میں اور اس کے لئے کوئی واقفیت بھی نہیں ضروری یقیناً اور یہ بلکو غیب بانا ہے ایک دوسرے کے لئے جو اظہار محبت اظہار عقیدت اور جو خوبت اسلامی اس کا اقلا جملہ کونشاہ صاحب اگر آپ اچازت ہیں جی جی اس کا اقلا جملہ یہ ہے کہ آپ جب باہر ہوں یا کسی ایسی جگہ ہوں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ زیادہ تر یہاں پہ مسلمان نہیں بھی ہوں گے تو وہاں پہ جو لباس آپ کی جو شناخت دیتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی یہ مسلمان ہے آپ کو پتا چل جائے کہ مسلمان عورت ہے آپ کو اس کا نام بھی نہیں جاننے کی ضرورت ہوتی اگر اس کو کہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے ایک بھائی بن کے ایک باپ بن کے وہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں ہم بری باتیں تمہیشہ کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو دین نے ہمیں جتنی رحمتیں اور ساری رحمتیں ہمیں دینی کی وجہ سے ملی ہیں یہ حضرت عمر خطاب نے کہا تھا جب حضرت خالد بن ولید کو معذول کر کے واپس لائے تھے کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ ہماری عزتیں جو ہیں وہ جنگوں کی وجہ سے ہیں یہ اسلام نے دی ہمیں عزتیں اور ان عزتوں کو سیلبریٹ کرنا چاہیے ان کو انجوئے کرنا چاہیے اور ان کو پرموٹ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے پرموٹ کرنا چاہیے جی اسلام علیکم بیٹا جی غلام رسول اسلام علیکم جی والیکم اسلام غلام رسول آئی سب آپ کی طبیعت ہوں الحمدللہ آئی سب بڑی خوشی ہو رہی ہے تا لینا گفتگو کر کے سلامت رہے اور جذبات اور زبان جی لینا ساتھ نہیں دے رہی اللہ آپ کو سلامت رکھے الاد کی خوشیاں نصیب کرے آپ کو ایمان عطا کرے اور خاتمہ بھی ایمان پر کرے آمین آمین آپ کی یہ بہت بڑی بات ہے تو جو آپ بات کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں سمجھاتے ہیں مجھے بہت پسند ہے آپ کی یہ باتیں اچھا میں ایک بات کہوں گا لامسل آپ کو اس بات کو ہمیشہ یوں نہیں سوچتے کہ یہ میرا استاد ہے یہ ایسے بات کرتا ہے اس کو یوں سوچا کرو کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتا بے شرک ایک واقعہ سنا تو پھر میں آپ کی بات نہیں سنتا کال نہ کٹنا وہ ایک دفعہ جیلم میں ایک بہت بڑا ایک مجمع تھا تو وہاں پہ لیکچر تھا تو میں لاہور سے جیلم گیا تو اس دن بارش ہو گئی اب وہ لوگ باہر کھلے میں رات کو بارش ساؤنٹ سسٹم ننگا میرے دل میں بڑی گھٹن ہو گئی کہ یا اللہ اتنی دور سے میں آیا ہوں اور تے بھی دن ملاد کے تو آج کیا کریں گے یہاں پہ وہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہنی شروع کی اب وہ باتیں جو سیرت رسول میں میں نے کہنی ہے میں نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کہنی کوئی اجاد تو نہیں کرنی ہزاروں دفعہ وہی پڑی ہیں وہی کہنی ہیں وہی سننی ہیں صبح فجر کی آزان جب مولوی صاحب نے اہہ کیا نا تو میں نے اس وقت بات کو بند کیا میں وہاں ساری رات لوگ رہے بارش کن من کن من میں استاد کے پاس گیا اپنے گجر خان میں نے استاد محترم سے ناشتے کے بعد کہا میں نے کہا استاد محترم ساری رات روتے رہے میرا تو خیال تھا بارش میں لوگ ہوں کوئی نہیں سکتے میں بھی روتا رہا لوگ بھی روتے رہے کیا ذکر وہی باتیں تھیں کوئی نئی بات تو نہیں تھی ناشتے کے بعد جب رخصت کر رہا تھا نا استاد اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ باتیں تو وہی ہیں لوگ عام طور پر کہتے ہیں کوئی نمی کہل کرو میں کوئی نمی حدیث کیسے پیدا کر سکتا ہوں وہی باتیں کرنی ہیں جو ہیں وہ کہتے ہیں جب سننے اور بولنے والے کے درمیان سے اللہ تعالیٰ شیطان کو نکال دیتا ہے نا تو پھر جمتی ہے بات پھر وہ جو رکت تاری ہوتی ہے نا وہ اکروس دا بورڈ ہوتی ہے پس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والے کے درمیان میں شیطان کو شامل نہ کرے پھر برکت ہو جاتی ہے جی میرا پتر غلام رسول صوری ہائی صاحب میرے بیٹے کا نام ہے محمد ابو بکر جی ماشاءاللہ تو وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی یعنی بیمار بیمار والا صاحب رہتا تو اس کی طریق دیش وغیرہ اس کی ماما کا نام اگر پوچھنا چاہتا ہے کہ ابو بکر کو تھوڑی سی نا ازادی دے ٹھیک ہے پہلی بات اور ہر بات بھی اس کے نا کیا کہنا بس ازادی دے اس کو نا ابو بکر بہت اچھا بچہ ہے دوسری بات یہ ٹھیک ابو بکر کو ابھی کچھ ماہ کے لیے نا چھ سات آٹھ ماہ کے لیے اس کو گندم سے پرہیز کروالو یہ ممکن ہے کسی ہے گندم 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 سے گندم سے پرہیز کرا لو جی ممکن ہے گندم نہ دو باقی آپ جوار دے سکتے ہو باجرہ دے سکتے ہو اوٹ دے سکتے ہو گندم سے پرہیز کرا لو یہ تھوڑا سا سنسٹیف انسان جو ہوتے ہیں یہ میرا ڈاکٹر مجھے بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوگ زیادہ سوچنے والے ہو سمجھنے والے تو نہیں خیر سوچنے والے ہو تو ان کا جو سسٹم ہوتا ہے نا لیور کا وہ بڑا ویک ہو جاتا ہے تو وہ سپر سنسٹیف ہو جاتا ہے یہ سپر سنسٹیف بچہ ہے یہ عدب کے ساتھ بات سنے گا یہ محبت کے ساتھ سنے گا لیکن بچے کی لائلٹی دیکھو یہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کیوں پر جبر کے ساتھ اس کو نہیں سمجھا سکتے اس کا کچھ عرصے کے لیے آٹا بند کر دو کہ اس کا لیور تگڑا ہو جائے گا اور امہ سے خاص طور پر کہنا غلام رسول کہ وہ اس سے تھوڑا سا دسٹنس رکھے اور ابو بکر کو اپنے زیادہ قریب کرو یہ میں تمہیں بات جو ہے نا یہ دل سے کہہ رہا ہوں روحانی طور پر کہوں گا تو زیادہ بات ہو جائے گی ابو بکر نے غلامی رسول میں ہی جانا ہے سو جو اببہ ہے نا غلام رسول اببہ کا نیچرل انفلیشن جو ہوگا نا کیا کہنا چاہیے انکلینیشن جو ہوگا نا وہ ابو بکر کا اور اس کا ہوگا سو اس نیچر کی طرف جاؤ رادر دین کہ اس نیچر سے ہٹ کے جاؤ اللہ سانی کرے گا آپ نے اپنے گھر میں ایک تو تلاوت کو قائم کرنا ہے تلاوت ضرور گھر میں ایک دفعہ دن میں آواز آنی چاہیے اور ایک نماز کو گھر میں قائم کرو ضرور کرو اور یقین کرو کہ ان دو چیزوں کو قائم کرو اگر تمہیں دنوں میں برکت اترتی نا نظر آئی جیسے بارش اترتی ہے تو پھر غلام رسول مجھے کہنا میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ایک آزان ایک آواز قرآن کی آ رہی ہو گھر میں اور ایک نماز قائم ہو گھر میں کم بھی کر سکو ایک کر سکو کرو ضرور کرو لیکن اس میں سارے گھر کو شامل کرو جو برکات اتریں گی آپ کو حیران کرتے ہیں گی بکفہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بات سے مرسل کولران جی بیٹا عبدہ شہین جی میرا بچا ہیلو جی بکتہ بات کرو جی بیٹا میرا نام عبدہ شہین ہے میں نے اپنے پیٹے سے مطلق ذرا آپ سے جانمائی لنی ہے جی جی فرمایئے بیٹا نام دیل ساہر ہے کیا نام آسکا نشین خاتمہ اور ایک پیٹا ہے محمد علی مجھے کوئی کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہی ہیں جی آپ کیا کہہ رہی ہیں بیٹا سمجھ نہیں آئی میرے سوری آپ کیا کہہ رہی ہیں بیٹے کے بارے میں میں نے ان کے بھی تلق آپ سے تھوڑا مشورہ لے رہا تھا نام میں نے آپ کو تیہنہ دیل تاہر اور بیوی نشین فاتمہ اور بیٹا ہے ایک پیٹر سال کا محمد علی ٹھیک اور اس نے ٹیلی کام انجیزنگ کی تھی سیکھن پھر اس نے کہا میں نے نہیں اس میں کام کرنا اچھا پھر کوئی دو تین سال اور وہاں پھر جوپ ختم ہو گئی کانٹریٹ تھی اس میں میرا خیال ہے اس کے مزاج کا بھی مسئلہ تھا اور پھر اس کو ایم آئی میں ملی دو سال فارغ رہ کے وہ پھر اس نے کہا کہ میں اور اس میں پرموشن اور یہ چیزیں بھی نہیں تھی کوئی رسپیکٹیول نہیں تھی وہ تو اس نے یہ کرتا تھا میں نے نہیں کرنی یہ ویسے بھی غلامی ہے دل بڑی مطلب میں نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم چھوڑ دو اگر کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اب وہ ریل سیٹ ٹائپ کام کرنا چاہتا تھا لیکن چار بینے ہو گئے ہیں جوپ چوری کو ابھی تک کوئی اس کا کئی خور نہیں رات ہوڑا بہت بھی شروع کام اچھا یہ شادی شدہ ہے بیٹا جی جی توشین فاطمہ اس کی بی بی کا نام ہے کزن ہے اس کی اور محمد علی بیٹا ہے اچھا محمد علی کام تو یہ کر لے گا انشاءاللہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بچہ ہے بچہ ہے بیٹا ہے بیٹے کا بیٹا ہے آپ کے بیٹے کا بیٹے کا کے نام ہے بیٹے کا نام ادیل ساہر ہے ادیل کام دیل تیکھو کاروباری آدمی یہ ہے نہیں تمہیں پتہ ہے اس بات کا یہ کاروباری ہے نہیں بندہ اب اس کو کاروبار تو مطلب کاروبار کی طرف ادیل جو ہے یہ وہ کم سوچے اگر وہ کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ سالڈ کام کرے ٹریڈ کرے مسال کے طور پر سکتا ہے وہ سالڈ کام یہ کر سکتا ہے مسال کے طور پر کہ گاڑیاں ڈال سکتا ہے بیک چینے کے لیے گاڑیاں خرید سکتا ہے گاڑیاں بیج سکتا ہے اناج کا کام کر سکتا ہے وہ ٹریڈنگ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بیٹھ کے پلوٹس کا کام کر سکتا ہے تو یہ اس کے بس کا نہیں ہے اس لیے کہ وہ شروع نہیں ہے اس ماملے کے اندر لیکن میری اب بھی یہ رائے ہوگی کہ اس کو کاروبار میں آنے کی بجائے اس کو میڈلیس جانا چاہیے اور جوب کرنی چاہیے یہ زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوگا بیٹے سے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے ہر وقت کھلا اور میڈلیس کی طرف نیت باندھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی اسلام علیکم بیٹا جی برمی جی بیٹے آپ کی میاں کو کیا بیماری ہے بیٹا سوکی ہوئی ہے تو وہ کیسے کھاتے ہیں نالی لگی ان کو باہر سے نالی سے نہیں بس یہ مستوالا ہو یا تھنڈا پانی زیادہ ہوگا تو پانی یا چاہے کوئی بھی ہوگی پانی سے اتاریں گے زور زور سے یہ جو بھر پاک جاتا ہے اچھا اگر میہ کی بیماری کو زیادہ اکسپلین کر سکتی تو ہم بتاتا ہے کیونکہ آپ جو فرما رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ مجھے بیماری سمجھ میں نہیں آئے پا رہی دوسری بات یہ کہ اگر وہ پانی سے چلا جاتا ہے تو پھر مسئلہ ہے کیوں یہ موومنٹ ہوتی ہے یہ موومنٹ ہوتی ہے یہ موومنٹ آپ کی شہر میں رہتی ہے آپ کہاں رہتی ہیں رنگی ٹاؤن میں رہتی ہیں تو اب آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ کی مدد کرے تاکہ آپ یہ آپریشن کرا سکیں تو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ وہاں پہ سیلانی ہے وہاں پہ جی ڈی سی ہے وہاں پہ بہت سے ایسے اداریں ہیں وہاں سے آپ نے کبھی رابطہ نہیں کیا میں آپ کے لئے دعا گو ہوں بیٹا آپ آیت کریمہ پڑھئے اور اگر آپ لاہور میں ہوتی تو ہم آپ کو اپنے سوڈیو میں بلا لیتے آپ کی پیل چلانے میں ہمیں کوئی طراز نہیں ہے لیکن ہم نے پیشنٹ دیکھا نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہے اس لئے میں صرف دعا گو ہو سکتا ہوں اور میرے خیال میں یہاں پہ بہت سے کراچی میں مخیر حضرات ایسے ہیں جو کہ آپ کو رحیم یار خان جانے سے بھی بچا لیں گے کہیں اچھی کہیں جانا تو پڑے گا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کیوں نہیں جا پا رہے ہیں میں دعا گو ہوں بیٹا کہ آپ کوئی اچھا وسیدہ اللہ تعالی بنا دے جی اسلام علیکم بیٹا جی جابر جی جی کہ حضور میرے میرے گھر دے جناب آئی دو پنجی چھال لوگ ہیں کال جادو سے بے جی نار دا اثر ہے جناب ہے اچھا کہ اے دوے جی پہنچ جی اثر چلے گئے میرے گھر دے میرا والد کی ہے میری ہمشیرہ گئی ہے میرا ذاتی میٹا کی ہے ایک بھائیدہ کی ہے اور میرا والدہ بھائی منجیدے بھی ہے میری ہمشیرہ دیا سے دنگی ہو گئے میں بزار کے کھول دا تھا ہی سکھ 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 کوئی حال نہیں ایتان کیوں پتا ہے کہ اے جنات دی وجہ نہ لو رہے ہیں سارا کش اے کسی نے دسے آتا نہیں ایتانو کسی نے دسے ہے کہ اے جنات دی وجہ نہ لو رہے ہیں ہاں جی بڑیاں تھا رہے بنا جی میں اپنا مری والی بننا پراتا شریف کے بیٹھے ہیں انہوں نے دسیاں بھی کالا جادو ہے اچھا تو انہوں نے علاج نہیں کیتا؟ ہاں جی انہوں نے علاج نہیں کیتا؟ ساکھیا جی سات دفعہ ہوگی انشانلہ تو انہوں نے مسئلہ سارا حل ہو گئی ساکھیا جی سات دار اٹھ دار ہسکے دار میرے کوئی جلے پندری رہے ہیں باروائی جلے باروائی جلے میں جلے آوان جنہ میں گھار ہے وہ میرے گھار دے کینا بچے جی لٹ دیں گی ہے موڑا جی ساڑے گھار دے بچے لڑائی تے فساد ہے ساہین موڑا ہے اسوار ہے بچے نو کھلے مار دن ایک بہن ہوسائیں بے سکونی تے بے چینی بے چینی موڑی تلیسلے پوزیشنے میں نے کہا جی سال دے دوں گے میں نمبر ملاوانا کر دے آج اللہ نے ملایا میرا نمبر ہے اچھا جبار میں نے اے داس کہ تین میرے کو انہوں کی چاہید ہے کی مدد چاہیدی ہے میں نے اے داس جی میرے کو انہوں کی مدد چاہیدی ہے میں کی مدد کروں بیٹا ایک پہلی غلط ہے کہ آئندہ کاران دے ویچ تُسی اپنے خاندان جو ویا کرنے بند کر دے رہا ہے اے کر سکتے ہو نی اپنے خاندان جو آئندہ کوئی ویا نہیں کرنا تُسی سارے ویا خاندان تو باہر کرنے نے دوسری گالہ ہے کہ ڈاکٹر دے کول جا کے تُسی اپنے ویٹمن ڈی دے ٹیسٹ کرانے نے اور او خانی ہے ویٹمن ڈی اے اے کمی اے دنال ہڈیاں بہتر ہو جان گیا تیسری گالہ ہے کہ کوئی جن والے بابے کو اٹھٹھ ہزار رپیہ دے کے ساتھ دفعہ نہیں جانا مجھا سٹھ ہزار رپیہ تو اے دی تھی لا دیں گا تو صرف اے کرنا ہے کہ اپنے کاردے ویچ ازان دینی شروع کر دے لیں گا ہاں نہیں دے ازان دے اور اپنے کاردے ویچ سورہ رحمان نو لگا کے خاموشی دینا سنیا کرو سارے ٹھیک ہے اللہ تین خوش رکھے اے دونوں کام کر رہے ہیں تو ازان دینی ہے سورہ البکرہ آخرِ رکوع سورہ بکرہ کا آخری رکوع آپ نے کی کارپنگنے شروع کر انشاءاللہ اس کے ساتھ جنات اور شیعات سب جانگے یہ یاد رکھنے بھائی سورہ بکرہ کا آخری رکوع اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے جنات بلائے بھاگ جائیں سورہ بکرہ کا آخری رکوع ضرور پڑھئی تلاوت کیجئے جی سائمہ السلام علیکم بیٹا السلام علیکم جی والیکم السلام مجھے نا آپ سے بات کرنے کی مجھے پرینٹ یومر ہے کافی دیکھ سے سات آٹھ سال ہو گیا تو ڈاکٹر جو ہے نا انہوں نے سرجری ایڈوائز کیا لیکن کہتے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ نا ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں تو ڈونٹی پرسنٹ چانسز ہیں میں نے بہت سارا مطلب مہمیہ پیسی کا بھی علاج کیا بہت کچھ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے یہ چھ سات سال سے ٹیومر جو ہے یہ کس ترتیب سے بڑا ہو رہا ہے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بڑا ہو رہا ہے لیکن اب بھی میں نے ایک دفعہ ٹیسٹ کروایا جو ہر سال کرواتی ہوں ایک دفعہ جو کر رہا ہے اس میں دو سینٹی میٹر کم ہوا ہے جو لاسٹ والا میرا مشرہ جو ہے نا دیکھو میں ڈاکٹر نہیں ہوں نہ میں کسی ڈاکٹر کے اوپر اپنی رائے کو مقدم سمجھ سکتا ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تمہیں ہومیوپیتھک علاج کانٹینیو کرنا چاہیے اور بقائدگی کے ساتھ کرنا چاہیے اور دوسری چیز تمہیں سوائے آیت کریمہ کے اور کچھ نہیں پڑنا اب اس کی اوپر رائے نہ قائم کرنا کہ سارے نام اللہ کے ہمیں کسی سے روک نہیں سکتا لیکن جب وہ چیز ہونا جس میں کے سیل آٹ آف کنٹرول ہوئے ہوں یہ ٹیومر جو ہوتا ہے سیل اپنے جسم کے آٹ آف کنٹرول ہوئے ہوتے ہیں اس پہ پھر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کسی بھی طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے ریزسٹ کرتے ہیں چانس نہیں لیتے سوائے آیت کریمہ کے صرف آیت کریمہ پڑھو اور ہومیوپیتھ ہی جو ہے اس کو اپنا علاج بناو اللہ تعالی یا اس کو مزید شفاہ دے دے گا یا اس کو یہاں روک دے گا سرجری میں جانا میں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں ڈاکٹروں کی رائے زیادہ مقدم ہے لیکن میری سجیشن ہوگی کہ تمہیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے جو اللہ تعالی نے برکت کی ہے اللہ تعالی سے مزید مانگو اچھی شبیں گزریں گی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی شب خاص طور پر تحجد نہ چھوڑا کرو دو چیزیں کرنی ہے بس غومیوپیتھی پہ اور لا الہ الا انتا سبحانگا انی کن تمنے جب غومیوپیتھی بہت آسانی دیکھ رہا بسم اللہ الرمالہ شہزہ میں نے کہا تھا کہ غومیوپیتھک پہ رہنا چاہیے آپ فرمارے تھے غومیوپیتھک کے ساتھ میں اچھا تھا کہ جب یہ استعمال کریں اس پیڈیسن کو غومیوپیتھک کو تو اس سے پہلے دروشی پڑھا کریں ضرورشی پڑھ لیا کریں اور ساتھ پڑھا کریں یا حیو یا قیوم برحمتی کستغیس انشاءاللہ اللہ اس میں شفاہ پیدا کر دے ویسے آپ میں ایک اپنا صوفی ہے لیکن صوفی برکت صاحب یہ وظیفہ دیا کرتے تھے جو آپ فرمارے میرے خیال میں صرف ہومیپیتھک میں بات نہیں جو بھی دعای لیں یہ پڑھ کے کریں اللہ تعالی شفاہ دے گا میں نے کہا جب میڈیسن کھائیں تو اس سے پہلے یہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ اور ہر میڈیسن سے پہلے پڑھیں ہر میڈیسن سے پہلے پڑھیں پانی پینے سے پہلے بھی پڑھ لینی چاہیے وہ بھی شفاہ بنتی ہے جی اسلام علیکم لودرہ جی کندن اللہ کا شکر بھئی کافی عرصے سے میں یہ پرائی کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ کندن حکم میں کروڑ پکا میں رہتی ہوں زلہ مارا لودرہ تحصیل کروڑ پکا ٹھیک ہے بھئی مجھے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے بتاؤ بیٹا میرا جہانا میاں کا انتقال ہوا ہے پہلے میں جوب کرتی تھی کراچی میں ٹھیک ہے ابھی تین سال سے میں اپنے قوم میں رہ رہی ہوں اور مجھے شگر بھی ہو گئی ہے میں بیمار بھی ہوں اور میری ایک بچی رہ گئی ایک بچہ جس کی میں شادی کرتی ہوں ٹھیک ہے ابھی کرنی ہے اس مہینے میں تو مجھے آپ کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے اگر ہو سکتا ہے تو مدد کس چیز میں بیٹی کی شادی میں دماد تمہیں تم نے ڈھونڈ لیا ہے یہاں امی کے کزن ہے ان کے بیٹے کے یعنی بات کی تو وہ بھی اس ماہ میں مائی کے اخیر میں شادی کا پروگرام ہے تو تھوڑا بہت میرے پاس ہے تھوڑا میں کہتی ہو جائے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ میں بات تنظر نہیں کہہ رہا دماد کو احساس نہیں ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ شادی کر رہا ہے ہمارے ہاں مجھے یعنی کسنے سال ہو گئے ہیں میرے میاں کے انتقال کو بھئی میں جوب کرتی میں کبھی کسی سے ایک روپیہ نہیں لیتی تھی جہاں میں جوب کرتی تھی وہ بیغم سبا اور صاحب جائے نا ان کا انتقال ہو گیا پانچ سال سے گندن میرا نمبر آپ کو میری ٹیم دے دے گی میں آپ کو کسی بھی طریقے سے فون سے جو بھی میرے اوقات میں ہوگا میں وہ آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا میں آپ سے بہت خوش ہو میں بات کرنا چاہتے ہیں سلامت رو سلامت رو اللہ تمہیں خوش رکھے سلامت رکھے آباد رکھے انشاءاللہ میں رابطے میں رہنے کی پوری کوشش کروں گا یہ بات تواری بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنا نمبر چھوڑ دو میں پرنسپل کے طور پہ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شادی بیٹی کی کرنی ہے تو اس کے جہیز کے لیے میں اپنے طور پہ ذاتی طور پہ جہیز کو کوئی اسلام کی کوئی کڑی نہیں سمجھتا میرے خیال میں جو واحد چیز ہونی چاہیے وہ ولیمہ ہونا چاہیے اور آدمی کو اتنا باہیا با شرم اور مرد ہونا چاہیے کہ وہ بچی کو ایک جوڑے میں لے کر جائے اپنے پاس اور اس کا ولیمہ کرے اگر دین کی خاطر ہم زندگی گزارتے ہیں تو کیا یہی طریقہ نہیں ہونا چاہیے صرف بہت خوبصورت بات یقینا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیادی تاریمات ہیں اس میں یہی ہے کہ شادی میں آسانیہ پیدا کرنی چاہیے اور آپ فرماتے ہیں جی شادی میں کم خرچ ہوتا ہے آسانی ہوتی ہے وہ برکت والی ہوتی ہے دوسری بات جو ہے کہ بیٹیوں کا یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے گھر کو بھرنے کے لیے جائے یہ خامد کا فرض ہے شہر کا فرض ہے کہ وہ جس بچی کو بیوی بنا کے لارے ہیں کسی دوسری کی بیٹی کو اس کے رئیوں پہلے انزامات کرے ایرات کو جتنا مرضی تنز کر لیں یہ کام ان میں سب سے اچھا ہے یہ بڑا اچھا کام ہے جب پہلے وہ گھر بناتے ہیں اور گھر کو سمان سے بڑھتے ہیں پھر لے کے دلن کو لاتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے اور یورپ میں جس کو غیر مسلم ہم کہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی وہ بھی یہ کرتے ہیں وہ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی عورت سمان لے کر آ رہی ہے تو اس لیے یہ تصور ہمارے برے سغیر کے اندر ہے مردوں کو تبزیلی چاہیے یقین ہے ایک مرد کو بیسیت ہے مرد اس کا فیصلہ کرنا چاہیے وہ اپنے سسرار سے یہ مطالبہ نہ کرے مجھے یہ سمان چاہیے اچھا یہ بھی نہ آخری جملہ کہے کہ آپ اپنی خوشی سے جو چائیں یہ بڑا منافقہ یہ منافقہ ہے اور آپ نے بڑا خوشی جملہ بولا ہے اس بیٹی کو جواب دیتے ہوئے کہ اس کو احساس یہ بھی کرنا چاہیے کہ میں ایک یتیم لڑکی حصہ شادی کر رہا ہوں یہ بہت خوشی سے آپ نے بہت شادی ہے اور میں امانداری سے کہہ رہا ہوں ان سارے لڑکوں کو ان سارے بچوں کو ان سارے بیٹوں کو جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں تو کرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں جائیں نکاح کریں وہاں پہ چھوارے بانٹیں مفتی صاحب کو نیا جوڑا لے کر دیں ان کے بچوں کی خاطر توازے کریں اور اگلے دن جا کے ولیمے پہ اس کے سارے گھر والوں کو اور اپنے مہمانوں کو بلائیں میں امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو احترام اور عزت آپ کی بیوی کی نگاہوں میں آنا وہ جھوٹی اللہ بنا دے گا نا بھی ہوئی نا تو اللہ بنا دے گا اللہ بنا دے گا اس پہ چانس لے میرے نوجوان بہن بھائی یہ معاملہ جو ہم نے ہندووں سے سیکھا ہے یہ نامناسب ہے اور یہ بے برکتی ہے جی توکیر اسلام علیکم اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم سر میں میری تنخواہ تقریباً چالی پنٹالی سے پچاس ہزار پی ہے تو گھر کے اکھڑا جات چالنی پا رہے بے برکتی سی ہے بیوی کا کیا نام ہے توکیر جی سر بیوی کا کیا نام ہے آئیمہ بڑ آئیمہ بڑ بچے کتنے ہیں تین بچے ہیں سر ماشاءاللہ پچاس زار پیار تمہاری انکم ہے کیا ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوتی مجھے تھوڑا سا بتائے گا سر بے برکتی سی ہے سینڈری آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مہینے کے پندرہ سولہ دنبے کوئی ایکسٹر نہیں ہے لگزری کوئی بھی چیز ایٹم نہیں یعنی کہ کوئی رات بزار میں سڑک پہ فٹپات پہ گزاری نہیں سر ایسا تو نہیں اللہ کا شکر ہے لیکن کوئی رات تم سارے میں خاندان میں بھوکی کاٹی نہیں سر اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے ایسا تو کوئی نہیں ہے لیکن بچے سٹیڈی بڑی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور ان کے ایکیڈمیز وغیرہ میرے پیارے بچے اپنی بیوی کو بھی کہنا اور خود بھی سورہ اخلاص پڑھا کرو اور لحول کی تسبیح کیا کرو لحول والا قوت اللہ باللہ اور ہر عبادت اور ہر تسبیح سے پہلے درود پڑھنا ہے آپ نے حضور اکتہ چادر دیکھ کے پاؤں پھلانے ہیں اللہ نے جو دیا ہے اگر بھوک نہیں دی سڑک پہ نہیں رکھا تو مجھے شکر گزاری کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکل اگر یہ شکر گزاری اختیار کی جائے اللہ رزق بڑھا دے گا تو انشاءاللہ اسی رزق کے اندر برکت بھی ہو جائے گی اسی رزق کے اندر اللہ برکت ڈال دیتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیسے تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ پوری یاد پوری کر دے گا اور آپ کو اخراجات سے محفوظ رکھے گا برکت یہی ہے کہ اسی میں آپ شکر گزاری کریں یہ برکت ہے اور شکر گزاری سے برکت آتی نا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے اگر تم میری نیمتوں پر میرا شکریہ ادا کرنا شکر کر دو میں اپنی نیمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا ان کے اندر استحکام پیدا کر دوں گا تو یقین ہی اپنے بچوں کے لیے ایسے سکولز کا انتخاب کریں جن کی فیز کم ہے تعلیم اچھی ہے ایسے سکول موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو بہت موڈرن نہیں ہیں اور نہ بہت ان کے بڑے نام ہیں بہت بران لیکن میرے خیال میں یہ جو سارا کا سارا ذمہ ہے میرے پیارے بھائی یہ بیوی کا ہے یہ ماں کا ہے یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں بہرحال تھوڑا سا میرے خیال میں اس معاملے میں سوچنا سارا پریشر آپ نے نہیں لینا اللہ تعالیٰ کیا شکر ادا کرو اور بیگم سے خاص طور پر کرو میرے کم کہے کو زیادہ سمجھو لیکن یہ جو بات کی نا زیادہ صاحب نے کہ شکر گزاری یہ شکر گزاری منافقانہ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے جی اس کے بعد آپ کی مسائل کی ایک لائن شروع ہو جائے نہ شکر گزاری دل سے کرنا سیکھیں خدا اتنی رحمت کرتا ہے کہ آپ سے رحمت سنبھالی نہیں جاتی ہے